محمد علی جناہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پونجا جناہ کے اسماعیلیا فیملی میں پیدا ہوئے تھے جناہ سندھ کے شہر جرک میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام جناہ پونجا تھا اور والدہ کا نام مٹھی بھائی تھا جناہ پونجا اور مٹھی بھائی کی ساتھ بچوں میں جناہ سدھتے بڑے تھے ان کا کمبہ ہندوستان کے گجرات کے علاقے کاٹھے وار سے سندھ ہجرت کر گیا تھا جناہ کا پیداشی ناہ محمد علی جناہ بھائی تھا بات میں انہوں نے اسے بہت آسان محمد علی جناہ یا امی کر کے تبدیل کر دیا جناہ کا یوم پیداش جسے بازابتہ طور پر یوم قائد عظم کے نام سے جانا جاتا ہے بعض اوقات یوم قائد کے طور پر پاکستان کے بانی محمد علی جناہ کے سالگرہ منانے کے لیے ہر سال 25 دسمبر کو ملک بھر میں عام تاتیل منائی جاتا ہے یہ تقریب انہادی طور پر حکومت اور ملک کے شہریوں نے منائی ہے جہاں نجی اور سرکاری امارتوی جیسے کہ خاص طور پر کراچی میں قائد عظم ہاؤس کی اوپری حصے میں اہم امار دھانچے پر قومی پرچم لہرائے جاتا ہے محمد علی جناہ ایک نامور سیاستدان بانی پاکستان اور پاکستان کے پہلے گوینر چانرل تھی اس دن کو قائد عظم کا یوم پیدائش کہا جاتا ہے قائد عظم کا مطلب ہے عظیم قائد قائد عظم کے پرمان ہمارے دشمنوں نے پاکستان کو پیدا ہوتے ہی گلہ گھونٹ کر مار دینے کے کئی طریقے سے کوششیں کی اور ان تمام کوششوں میں ناکاموں مایوس ہو کر انہوں نے سمجھا کہ معاشرے سازشوں سے وہ مقصد بہ آسانی حاصل ہو جائے گا جو ان کے دل کے قریب ہے دلیل باتی اور پساحت و بلاغت کی پوری طاقت سے جو کینا پیدا کر سکتی ہیں اور عقابت ایجاد کر سکتی انہوں نے پیش گوئے کی کہ پاکستان بہت جل دیوالیا ہو جائے گا اور یوں دشمنوں کی تلوار اور بھڑکائی ہوئی آگ جو مقصد حاصل نہ کر سکی وہ مملکت کے بگڑے ہوئے اور تباہ شدہ مالی حالات سے بہت خوبی حاصل ہو جائے گا لیکن ان کے جھوٹے نجومیوں کو زبردست مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ہمارا پہلا بجٹ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فازل بحث ہے تجارت کا توازن ہمارے حق میں ہے اور معاشی میدان کے ہر شدنی ترکی صاف صاف نظر آتی ہے